جب ایک بندہ نہ مانے کسی چیز کو میں اس کا کیا کروں بتائیں مجھے اس کا سارو تار لوں میں سلام علیکم ناظرین جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل جہا الحق کو بنانے کا مقصد ناصبیوں اور غیر شیعہ لوگوں کے اترازات کے جوابات دینے ہیں موسیقی 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 میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہٹ دھرمی کا مظاہر نہ کریں آپ تو صرف ایک ڈراما رچا رہے ہیں اور آپ کی جو نیت ہے وہ نہ ماننے کی ہے کہ آپ نے نہیں ماننا اس طرح اگر آپ مجھے دلائل دیں میں نہ مانوں تو پھر آپ کیا کریں گے میں نے آپ کو آپ کی کتابوں سے حوالے دی ہیں بار 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 آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ کون سے حوالے دی ہیں یہ حوالے دی ہیں ابھی بھی میں نے دوبارہ سینڈ گئے آپ یہ حوالے دی ہیں میں نے اور آپ کو میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے حق پر تھی صحیح تھے اور مولا علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے تب ہی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھی ہیں جیسے آپ پاکستان کا صدر دیکھیں ڈاکٹر عارف علوی ہے میرے خیال میں اچھا اس کے بعد جو ہنا وزیر عظیم عمران خان ہے فیصل وزیر عظیم عمران خان ہی کرتا ہے مولا علیہ السلام ایک جسٹس کے عوضے پر تھی ایک چیف جسٹس میں مثال دی ہے چیف جسٹس کی کہ عوضہ ایک ایسا ہوتا ہے جس پر وہ فیصلے کیا جاتے ہیں اور جو ہنا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات مولا علیہ السلام سے مشورے کیا کرتے تھے مولا علیہ السلام ایک علم کا دروازہ ہیں ہم یہ بات سننی مانتے ہیں اچھا یہ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان میں جو ہنا مولا علیہ السلام جو ہنا حق پر تھی لیکن اس میں ہماری اور آپ کی کوئی جورت بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی بکواس کریں کیونکہ اتنی صدیاں گزر چکی ہیں کسی نے کوئی بات نہیں کی یہ چودی پندری صدی کے ملان کھڑے ہو جائیں یہ تو بہت ہی ایک ڈراما خیز بات ہے زید اور ہر درمی والی کوئی بات نہیں ہے آپ سیدھی دلیل دیتے تو بات ختم ہو جاتی ہے آپ تو ایسا یہ سوچ کیا تھے نا کہ بات چیئے نا میں یہ حوالے دوں گا اور بات یہ گئی نہیں بھائی آپ نے یہ ثابت کرنا ہے جب تک آپ یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے دیکھو میں نے ماننا ہے آپ نے نام لکھے ہوئے بھیج دی ہیں میں نے اس بات سے کوئی انکار کی ہے کہ آپ نے نام نہیں بھیجیں آپ نے نام بھیج دی ہیں اب آپ نے جو نام بھیج دی ہیں آپ نے ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ یہ جو نام ہیں یہ مولا علیہ السلام نے ان لوگوں کے ناموں پر رکھے ہیں یہ آسان بنا ہوں میرے خیال میں آپ کو بات میں سمجھے جائے آسان بناتا ہوں کہ آپ کہیں یہ بات لکھ ہوئے میں دکھا دیں کہ مولا علی شیر خدا نے یہ کہا ہو اپنی زبانی کہ میں علی ابن عبی طالب نے اپنے بیٹوں کے نام ان ان لوگوں یہ جو خلیفہ اول خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کی جو ہے وہ ناموں پر میں میں لکھے لکھے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ والی عبارت ثابت کر دیں بات کا تو مجھے گی آپ کو بھی منادرے کا نہیں پتا آپ کا دل کا رہے کہ بس میں ہی جیتوں میں ہی جیتوں نہیں 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 بات کو مانیں تب آپ جیتیں گے نہیں تو آپ ہار چکے ہیں یا مجھے قیل کریں مجھے سمجھائیں مجھے کتابوں کے حوالے دیں کہ آپ نے بھائی یہ ہماری کتابوں کے چار حوالے دی ہیں میں آپ کے کتابوں کے یہ چار حوالے دے رہا ہوں یہ دیکھیں کہ اس میں مولا علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ نہیں تھے مجھے بتائیں ہماری کتابوں سے حوالے دیں یہ بات میں جو ہنا ڈراما نہ رچائیں اور بات کو لمبا مت کریں مجھے ہماری کتابوں سے حوالے دیں کہ اس کتاب کے اندر جو ہنا آپ کے کتابوں میں یہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر نعود بلا مولا علی کے بیٹے نہیں تھے کربلا کے اندر یا مولا علی کے بیٹوں کے نام یہاں پر نہیں تھے مجھے یہ حوالے تھے مجھے مناظرے کا نہیں پتا آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے مناظرے کا نہیں پتا کہ آپ دس دفعہ موضوع سے خارج ہوئے ہیں اور میں اسی جو موضوع رکھا تھا ہم اسی پہ ہیں دعویٰ بھی آپ کا ہے دلیل آپ نے دینی ہے آپ دلیل دیں تو بات آگے چل پڑے گی میرے بھائی میں آپ کی بات مانوں گا جب آپ دلیل دیں گے جب آپ دکھائیں گے نا کہ مولا علی نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام جو ہے وہ ان تین خلفاء کے نام پر رکھے ہیں تو میں جو ہے وہ بات آپ کی مانوں گا آپ ثابت کریں یا آپ یہ کہیں کہ میں یہ بات ثابت نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر میں اپنی بات جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں جی مولا علی نے جو ہے وہ کس کے ناموں پر نام رکھے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر محبت کی طرف آئیے گا وہ جو آپ محبت محبت قیدتیں الحمدللہ مجھے پتہ ہے بیعت بات کرنا بھی کرنے کا بھی پتہ ہے میں تمہاری طرح نہ ماننے والوں میں نہیں جس طرح آپ نہیں مانتے آپ کو چاہیے کہ مجھے سمجھائیں بھائی جان آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے آپ ہماری کتابوں میں یہ لکھائیں یہ دکھا رہے ہیں آپ راد کریں ہماری کتابوں سے راد کریں یا باتوں میں راد نہ کریں ہماری کتابوں سے راد کریں کہ نہیں مولا علیہ کے بیٹوں کے نام یہاں پر یہ نہیں تھے تو مجھے ہماری کتابوں سے راد کریں میں نے آپ کو آپ کی باتوں میں آپ کی ہی کتابوں میں راد کیا ہے دوسری بات میں نے جب آپ نے کہا نا کہ مولا علیہ السلام نے یعنی عمیر بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کے نام پر رکھے یہ ان کی محبت کی وجہ سے نہیں رکھے آپ کا یہ یہ دعویٰ ہے تو پھر میں نے آپ کو دوسری حوالے دئی ہیں مطلبکہ خلافت کے موضوع پر اور مشورہ طلب کرنے کے موضوع پر تو میں نے آپ کو اس وجہ سے حوالے دئی ہیں کہ مولا علیہ السلام ان سے خاص محبت کرتے تھی اور صحابہ کرام بھی خود مولا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے تو یہ میں نے محبت کی علامات آپ کو سنڈ کی ہے کہ محبت تھی تب ہی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھی میرا کیا دعویٰ ہے یہ آپ بتائیں گے میں نے دعویٰ کیا میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا دعویٰ آپ کا ہے کہ مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام جائے وہ ان دین خلفاء کے نام پر رکھے ہیں آپ نے یہ دعویٰ ثابت کرنا ہے اور ابھی تک آپ نے جو ہے یہ دلیل نہیں دیا ہے کہ مولا علی نے خود فرمائے مولا بیٹے تو مولا کیا نا مولا ہی بتا سکتے ہیں مولا بتائیں گے کہ میں نے جائے یہ نام جائے وہ رکھے ہیں ان تین لوگوں کے نام پر رکھے ہیں یا میں نے گریور کے نام پہ لکھیں یہ مولا بتائیں گے آپ مولا کو کوئی سرمان جائے مولا کو کوئی حدیث لے کے آجاؤ مولا نے کہا پھر بات آگے بڑھتے ہیں مولا علیہ السلام نے نام رکھے ہیں اور کیا دلیل آپ کو چاہیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ ثابت کریں کہ مولا علیہ السلام کیا ان سے نفرت کرتے تھے ان صاحب اکرام سے حلفہ صلی اللہ علیہ السلام سے کیا نفرت کرتے تھے یا محبت کرتے تھے مجھے اس کا جواب دیں محبت کرتے تھے تو تب ہی تو ان کی بیعت کی ہے تب ہی تو ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے کیا کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام فیرون رکھے گا یا اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھے گا ابو لہب رکھے گا تو مجھے بتائیں جب آپ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں تو پھر مولا علیہ السلام نے ان کے نام کیوں رکھے آپ مجھے حوالہ دیں جواب دیں دلائل کا رد کریں میں نے آپ کے کتابوں سے ثابت کی ہے آپ مجھے میری کتابوں سے ثابت کریں کہ بھئی آپ ہماری کتابوں سے ان کے نام تو ثابت کر رہے ہیں لیکن آپ کے کتابوں میں ان کے نام نہیں ہیں مجھے اس طرح تو ثابت کریں کوئی دلیل تو دیں ایک بھی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس آپ تو کسی سے سن سنا کے بات کر رہے ہیں آپ ذرا بات کو سمجھیں بات کا پتنگر نہ بنائیں اور ہٹ درمی کا مزہرہ نہ کریں بات کو مانیں اور سمجھیں اور اپنے گلو دماغ سے ہٹ درمی کی چادر اتار کے ذرا سوچ کے بتائیے وہ محبت کرتے تھے تب ہی تو انہوں نے ان کے نام رکھے ہیں انہی کے نام پر رکھے ہیں تو میں آپ کو بار بار مثال دے رہا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام فیرون رکھے گا آپ تو نعوذ بلا صحابہ سے بغض رکھتے ہیں نفرت کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں نعوذ بلا تو مولا علیہ السلام تو ان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں جب آپ نے یہ دلائل ماننے ہی نہیں مانتے ہی نہیں تو تو مناظرے کا کیا فیدہ آپ کو میں کس طرح سمجھاؤں جب ایک بندہ نہ مانے کسی چیز کو میں اس کا کیا کروں بتائیں مجھے اس کا سارو تارلوں میں جب ایک بندے کو میں نے دلائل بھی دے دی ہیں مکمل طور پر آپ کو سارے دلائل دے دی ہیں اور جب آپ نے وہ کہا ہے کہ نہیں آپ مجھے ثابت کریں کہ کیا مولا علیہ السلام نے ان کے نام پر نام پر رکھے ہیں مطلب آپ کا یہ کہنا تھا کہ مولا علیہ السلام اور ہم شیعہ تو نوز بلون سے بگز رکھتے ہیں تو مولا علیہ السلام ان کے نام پر نام نہیں رکھ سکتے تو میں نے آپ کو ان کی محبت بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے بہت بھی کی اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑی تو اس کا یہ مطلب ہے وہ راضی تھے محبت کرتے تھے تب ہی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھے ہیں دیکھیں میرے بھائی یہ جو آپ نے سارے والی بات کیا یہ تو آپ لوگوں کا لطیرہ ہے یہ ساری میں آپ کو ان کتابوں کے نام ابھی تو یہ گفتگو ہو رہی ہے میں ان کتابوں کے آپ کو نام نہیں بہتا ہاں ایک کتاب کا نام آپ کو ابھی لے دیتا ہوں آپ جو ہے وہ شیعہ اور جابر حکمران ایک کتاب ابھی اوپر آپ نے حوالہ سینڈ کیا لیکن آپ لوگ دیکھتے نہیں کیونکہ آپ کو حوالہ آتنا آپ کو یہ سینڈ کر دیتے آپ وہ کتاب مکمل پڑھیں اور دیکھیں جہاں آپ لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہاں پہ آپ لوگوں نے شیعوں کے ساری کلم کی جب دلیل نہیں ہوتی تو کیا پھر اس وقت الواز نکلتی ہے دلیل اور دلیل کے ساتھ آپ لوگوں نے بمبلاشٹ کیا ہے آپ لوگوں نے جہاں کتنی شیعوں کو مارا کیا ہوگئے کوئے فرق پڑے ہمیں یہ جو سرواری آپ نے بات کیا ہے نا ہے یہ دلیل ہے کہ مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام جو ہے وہ رکھے ہیں یہ نام رکھے ہیں عمر عثمان وغیرہ یہ والے نام رکھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان تین لوگوں کے نام پر نام رکھے گئے ہیں کیا یہ دلیل ہے آپ ہاں یہ نام جواب دیں واقعی آپ کے جو ادھر ادھر کی باتیں میں نے کوئی نہیں سننی میں نے اپنے موضوع پر رہنا اسی موضوع پر مجھے جواب دوں محبت نفرت خلافت امامت ولایت فدق تحریف قرآن یہ ہمارے موضوع نہیں ہیں یہ موضوعات ہو رہے ہیں یہ ہمارے موضوع نہیں ہیں ابھی جو ہمارے موضوع آپ اسی پر مجھے جواب دیں گے انشاءاللہ زوجل میں آپ سے جواب لے کر رہوں گا آپ ہمیں ثابت کریں کہ کیا کہیں پر میں آپ کو تو مجھ پتہ بھی نہیں ہے میں سنی ہنفی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں کوئی بریلوی دکھا دیں کہ کبھی کسی نے کسی دیوبند کو مارا ہو یا کبھی کسی شیعہ کو مارا مجھے ثابت کریں وہ تو سپاہ صحابہ والے ہیں وہ تو طالبان ہیں وہ تو وہابی ہیں وہ تو اہل حدیث ہیں جو آپ جیسے لوگوں کو مرتے ہیں اور آپ کے لوگ بھی انہیں مرتے ہیں آپ نے کیوں مارا ہے حق نواز جھنگوی کو مجھے اس کا جواب دیں وہ تو ایک وہابی تھا وہ کوئی سنی ہنفی بریلوی نہیں تھا وہ ایک وہابی تھا آپ کو ہمارے فرقوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کس مسلک سے ہوں آپ کو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں سنی ہنفی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں لیکن آپ وہابیوں کی باتیں ہماری طرف کر رہے ہیں دیکھیں امیر بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں مناظرہ وہ نہیں ہوتا جو آپ سوچ گئے ہوتے آپ نے جو سوچا ہوا تھا دیکھا نا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ ایک پیج لگاؤں گا اس کے اوپر جو ہے وہ یوں مولا علی کے بیٹوں کے نام لکھے ہوں گے اور ند مقابل جو بندہ ہوگا وہ کہہ گا ہاں یا نام تو لکھے ہوں یہ بات نہیں ہے بھائی آپ اپنا دعویٰ دراصل بھول چکے ہیں تب ہی آپ بعد بعد محبت پہ آئے جاتے ہو کبھی بیعت پہ کبھی خلافت پہ کبھی مولا علی علیہ السلام چیف جسٹس آپ نے آخری دفعہ کہہ رہا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگر آپ نے ابھی جواب نہ دیا اس بات کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو پھر جو ہے وہ آپ اپنے شکست جو ہے وہ مانے میرے بات سنے آپ آپ نے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے ان لوگوں کے نام پہ رکھے ہیں آپ یہ حوالہ ہمیں دکھا دو کسی کتاب میں لکھا ہو کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹوں کے جو ہے نام جائے ان لوگوں کے نام پہ رکھوں بات ختم ہو جائے کبھی کہاں جا رہے ہو کبھی کہاں جا رہے ہو آپ کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ نوز بلا مولا علیہ السلام ان سے نفرت کرتے تھے دوسرا یہ میں آپ کو مثالیں دے چکا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان اپنے بیٹے گنام فراؤں رکھے گا آپ کیوں زد کر رہے ہیں میری عادت نہیں ہے میری عادت یہ ہے کہ جو سچ بات ہے میں اسے مانتا ہوں میں تمہاری طرح ہٹم درمی کا مظہرہ نہیں کرتا کیونکہ آپ کا کام ہے نئی ماننا اور پھر بھاگ جانا یہ تو میں جانتا ہی ہوں تو میں شروع سے جانتا ہوں اور تمہارے یہ اماد ہیں جتنے بھی آئے ہیں سارے بھاگ جاتے ہیں کوئی بیٹک نہیں سکتا بات کرنے میں کیا آپ مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں کیا کوئی شیعہ اپنے بیٹے کے نام ابو بکر عمر اور عثمان رکھتا ہے دکھائیں مجھے کہیں کسی شیعہ عالم نے اپنے بیٹے کے نام یہ رکھاؤ یا کوئی شیعہ عالم دکھا دیں جس نے اپنا نام ابو بکر رکھاؤ یا عمر رکھاؤ یا عثمان رکھاؤ اگر کسی کا کوئی نام ہوگا بھی تو وہ چینج کر چکا ہوگا کوئی بھی نہیں رکھتا تو مولا علیہ السلام کیوں رکھ رہے ہیں ان کے نام وہ محبت کرتے تھے تب ہی انہوں نے ان کے نام رکھی ہیں کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام نفرت کرتے تھے وہ ان کے نام نہیں رکھ سکتے ان کی وجہ سے نام نہیں رکھ سکتے تو میں نے آپ کو ان کی محبت میں جو ہےな باید کرنا ثابت کیا ہے نماز پڑھنا بھی ثابت کیا اور عوضہ پہ قبول کرتے ہوئے یہ بھی ثابت کیا آپ کو اب کیوں بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ اگر ابو اماد حیدری صاحب کی بات کریں تو یہ آپ کی بھول ہے کہ وہ بھاگتے ہیں ہمارے مناظرین سے آپ لوگوں کا پالا نہیں پڑا آپ پتنے کس کی بات کریں میں جتاہے کسی نے بتایا کہ وہ ابو اماد حیدری کی بات کرتے ہیں ابو اماد حیدری صاحب آپ ان کے پائے کے نہیں ہیں میرے بھائی وہ بہت بڑی شخصیت ہیں میں ان کا آپ کو تعرف یہ مناظرہ اس لئے نہیں رکھا گیا کہ میں اپنے علماء کے تعرف کرواتا رہا ہوں لیکن آپ نے نام لیا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ اس سے آسمان کا تھوکہ موپے ہوتا ہے آپ ان سے بات نہ کریں تو بہتر ہے آپ کو بھاگنا پڑے گا وہ بھاگتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شئیہ نام نہیں رکھتا آپ میرے پہلے سوالوں کو جواب دیں یہ ساری باتیں آپ کو کلیت کرنے گا انشاءاللہ آپ میرے بات کا جواب دیں کہ کیا عبد الرحمن نام مسلمانوں میں ہے یا نہیں ہے چلیں خدا شاید ہے آپ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے آپ نے فقط نام جو ہے وہ لکھے ہوئے سینڈ کر دی ہیں آپ نے یہ بالکل ثابت نہیں کیا کہ مولا علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے جو ہے وہ نام جو ہے وہ ان پر ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ اس بات کا اقرار کر دو کہ میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس نام لکھے ہوئے ہیں لیکن ایسی دلیل میرے پاس نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ نام رکھے گئے ہیں مولا علیہ السلام نے ان لوگوں کے ناموں پر رکھے ہیں میں حوالہ دوں گا بقیدہ میں کہہ رہا ہوں کہ مولا نے کس کے ناموں پر نام رکھے ہیں یہ میرے پاس حوالہ پروف موجود ہے میں پروف دوں گا آپ کو میں حوالہ آپ کو سینڈ کرنے لگا ہوں آپ بات کرنے کی طرف آج تو صحیح آپ ادھر جائیں گے تو پھر جنس تصائدات لگے رہیں گے آپ نے بھی کسی قسمی کوئی دریل بھی نہیں دی ہماری کتابوں سے اگر آپ اتنے مفقر ہیں تو ہماری کتابوں سے ثابت کریں کہ مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام ان کے وجہ سے نہیں رکھے تھے آپ مجھے ثابت کریں نا میں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے آپ ہمیں اپنے کتابوں ہماری کتابوں میں ثابت کریں کیونکہ آپ کے پاس ہماری کتابیں ہیں ہی نہیں آپ ایسے ڈراما مت رچائیں نہ آہی آپ کو کسی ایک چیز کا پتہ ہے بس آپ ایک ہٹ دھرمی کا مظہرہ کر رہے ہیں اور آپ کا جو ماننا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے بس یہ بات بالکل نہیں مانیں گے تو میں آپ کو مثالیں بھی دے چکا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام فیرون رکھے گا ابو لہاب رکھے گا ابو جہر رکھے گا یا کافر جیسے نام کوئی مسلمان رکھتا ہے یا آپ کے کوئی شیعہ کوئی نام رکھتا ہے کوئی عالم دکھائیں جس نے اپنا نام ابو بکر رکھا ہو مولا علی تو رکھ رہے ہیں آپ کو نہیں رکھ رہے کیونکہ آپ بغز رکھتے ہیں مولا علی نعوذ بلا وہ محبت کرتے تھے یہ سنے سنائی باتیں تو آج آپ کی ثابت ہو گئی نا آپ کے پاس جو سکین تھے وہ آپ نے بھیج دیئے جو آپ کے پاس جو ہے ادھر ادھر کی بھی فضول آپ کے پاس جو سکین محفوظ تھے وہ بھی آپ نے ہمارے طرف بھیج دے لیکن اپنے موضوع پہ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ آپ سنے سنائی باتوں پہ ابھی تک تو آپ کا ایک عجیب سا دعویٰ ہے گھجیوں میں کوئی حفظ گزان نہیں ہوتا ابھی تک تو آپ کا تو یہ بھی دعویٰ ہے آج آپ جہاں وہ چڑے ہیں شہزاد کے ہاتھ انشاءاللہ اندھر کسی ساتھ اگر تھوڑے سے وہ ہوا نا اکل تو اندھر کسی سے پنگا آپ نہیں لیں گے میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں ہم لوگوں میں یعنی مسلمانوں میں کتنے بندوں کے نام عبد الرحمن ہیں آپ نے اب اس سوال کا جواب دینا ہے اس کا تو آپ نے نہیں نہ دیا یہ تو خدا شاہد آمارا اس کا تو آپ نے جواب نہیں دیا مولا علیہ السلام نے خود کہا کہ میں نے ان لوگوں کے نام پر نام لگی ابھی آپ میرے ایک اور سوال کا چلنج اس کا جواب نہ دیں آپ اس سوال کا جواب دیں کہ آئیا مسلمانوں میں ابھی عبد الرحمن نام رکھے جاتے ہیں یا نہیں رہے اقواس بند کرو میں نے تمہیں تمہاری کتابوں سے دلیل دے دی ہیں ان کے ناموں کے بھی اور مولا علیہ السلام کی محبت کی بھی اب کیوں ڈراما رچا رہے ہیں کیوں ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں میں نے تمہاری کتابوں سے ثابت کر دیا ہے اب تم اگر تمہارے اندر اتنی جورت ہے یا تم بڑے اتنی عالم ہو مفقر ہو تو ہماری کتاب کا کوئی حوالہ دو کہ نہیں بھی مولا علی نے ان کے نام اس وجہ سے نہیں دیکھ آپ ہمیں حوالہ دیں میں تو تمہاری کتابوں سے حوالہ دے چکا ہوں اپنے کسی عالم کو پوچھیں کہ بھائی یہ بات کر رہا ہے دیکھیں یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے ایک ٹکے کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ تو ہماری کتابیں جانتے بھی نہیں گالیاں دینے پہ آگئے ہو اپنے پیروں کی سنت ادار کرنا شروع کر دی ہے گالیاں دینے پہ آگئے ہو شاہ باش خوب گالیاں دو اور جب کوئی شیعہ گالی دینا اس وقت عدالت میں بھاگ جائے کرو جب کوئی شیعہ گالی دینا آپ کو بڑی مرچیں لگتی ہیں پھر گستاخیاں ہو جاتی ہیں اور پتریں میں آپ سے پیار محبت سے بات کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کہ بکواس نے کرو میں نے آپ کو گالی دی ہے بس یہ خدا کی اپنے اوپر کرنوادی سمجھیں کہ مجھ جیسا بندہ آپ سے بات کر رہا ہے وگرنا آپ جیسے بندے سے بات کون کرتا ہے عبد الرحمان کا معنی کیا ہے یہ تو بتائیں عبد الرحمان کا معنی کیا ہے عبد الرحمان یعنی اللہ کا بندہ وہ نام ہے ہمارا کسی ابن ملجم سے کوئی تعلق نہیں ہے نام وہ مسلمان والا ہے آپ لوگ چلو ہم چلو عبد الرحمان نام رکھ رہے ہیں ہم میرے سنی بھی رکھتے ہیں اور دیوبند دیکھیں وہ بھی رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا نام ہے آپ لوگ کیوں نہیں رکھتے ابو بکر کیوں نہیں رکھتے عمر کیوں نہیں رکھتے عثمان کیوں نہیں رکھتے مولا علی تو رکھ رہے ہیں آپ کیوں نہیں رکھتے وہ مجھے بتا یہ لیں جی عزفہانی کی کتاب ہے مقاتل مولا علیہ السلام میں اسی طرح جس طرح میں نے یہ بھیجا آپ کو فرمان کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے عثمان کا نام جائے عثمان بن مزعون کے نام پر رکھا ہے میں یہی مطالبہ کر رہا تھا خدا شاید ہے میں یہی مطالبہ آپ سے کر رہا تھا کہ مولا علیہ السلام کا کوئی ایک فرمان دکھا دیں کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے صبح قیامت تک یہ بات نہیں ثابت کر سکتے ہو میں نے آپ کو عوالہ دیئے ابھی آپ اسے پڑھ لیں اگر پڑھنا آتا ہے مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹے عثمان کا نام جائے رہے عثمان ابن مزعون کے نام پہ لے اسی طرح کا فرمان ابھی بھی آپ کو جائے وہ ٹائم میں دے رہے اسی طرح کا فرمان آپ جائے وہ مجھے مولا امیر کا کہیں سے دکھا دیں کہ مولا نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کا مائنے نام جائے وہ میں بھی مزید تیاری کروں گا لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ جائے وہ اسی طرح کا فرمان دکھاؤ جب تک آپ فرمان نہیں دکھاؤ گے بات آگے نہیں بڑے گی میں نے تو اس بات کو چھوڑ دیا تھا فرمان دکھانے والی کو میں نے کہا چلو بھائی ہمارا چھوٹا ہے عزید ہے یا شاید آپ مجھ سے بڑے ہوں گے عمر میں تو میں نے تو آپ کو دوسرا سوال کا دیا تھا کہ اس پہلے سوال کتاب جائے آپ نے دے پاس میں نے تو آپ سے سوال کی یا آپ کے عبدالرحمن آیا نام مسلمانوں میں رائج ہے یا نہیں ہے ابھی لوگوں کے عبدالرحمن نام ہوتے ہیں نہیں ہیں سوالات و جوابات کے گروپس کے اندر یہ بہت بڑا گروپ ہے دیوبند کا اس میں اہل سنت بھی شامل ہیں وہ صرف شیعت پہ ہی کام کرتے ہیں اور ان کی جو لنک ہے میں نے اس آماد کو بھیجی دی لیکن وہ اس کے اندر نہیں ہے منادرے کی لئے ایک دوسرا خلافت کے موضوع پر یہ آپ کا آماد ہے دی ہار چکا ہے اس سوالات و جوابات کے گروپس کے اندر اس میں تقریباً کوئی تین سو ستر رکن ہیں آپ کی کسی کی کوئی جورت نہیں ہے روزانہ سینکنوں جو ہیں شیعہ آتے ہیں بکواسات کرنے کے لئے لیکن ہار کر چلے جاتے ہیں کوئی پیٹ دلیل بھی نہیں دے سکتا آپ کے آماد حیدری سے میں نے تقریباً کوئی پانچ دفعہ بحث کی ہے پانچہ سات دفعہ لیکن وہ خود ہی مجھ ریمو کر دیتا تھا جو بات میں کرتا اس کا جواب نہیں الٹ جواب دیتا تھا کوئی پیٹ دلیل بھی نہیں دی اس نے میں نے اب بھی اسے کافی سارے حوالے دی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں لیکن اس میں مطلب کہ پرسنل پر دیئے ہیں لیکن اس نے میرے کسی ایک حوالہ کا بھی جواب نہیں دیا اس کی جورت بھی نہیں ہے مجھ سے بحث کرنے کی نہ ہی اس کی طاقت اور اوقات ہے نہ ہی کوئی شیعہ ایسا پیدا ہوا ہے بہترین ہو گیا ویری وڈ ہو گیا آپ رکھ رہے ہیں نا عبد الرحمان ہے نا مولا علی کے قاتل سے محبت آپ لوگوں کو بہت سامنے آگیا نا ناسبیوں بہت سامنے آگیا آپ لوگ جو ہیں تو مولا علی سے بہت سکتے ہو تب ہی تو آپ لوگوں نے نام جو عبد الرحمان رکھا ہوئے اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہو عبد الرحمان کے نام پہ اب نام کا مانا یاد آگیا آپ کو اللہ کا بندہ ہے کیوں رکھا ہوا ہے کیا یہ محبت کی دلیل ہے بعد بعد محبت کہتے تھے نا آپ محبت کی دلیل ہے یہ بتائیں عبد الرحمان جو مولا علی شیر خدا کا قاتل ہے اس کے نام پہ آپ لوگوں نے نام دکھا ہوئے دیکھیں ہمارے لئے آپ سب لوگ برابروں ہم تو لوگ اولاں تو ہمارے علماء جو ہے وہ ہمارے علماء کے فتاوہ موجود ہیں کہ سنی ہمارے بھائی ہیں اور سنی ہمارے جانبے ہیں لیکن جس طرح کہ آپ لوگوں کا رویہ ہے نا ہمارے ساتھ تو پھر ہمیں یہ باتیں کہنی پر جلتی ہیں آپ نے ابھی خود اوپر جو ہے وہ سار کاٹنے والی بات کی ہے تو پھر میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ پاس جب جواب نہیں ہوتا تو پھر اس وقت جا ہے وہ پھر آپ جو ہے مختلف تنظیموں کے نام گلوان لگا ہے مہلمیوں کے نام گلوان لگا ہے وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے فرقوں کا نہیں پتا ہمارے لئے ابھی تو آپ ایک جیسے ہوں جس طرح وہ گالیاں دیتے ہیں اس طرح بھی آپ گالیاں دے رہے تھے ابھی آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں علاکہ میں نے آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کیا میں تو آپ سے دلیل مانگ دا ہوں آپ کا دعوی ہے آپ دلیل دینے بات ہو تو مجھے لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بکواس کر رہے ہیں جب سپاہ صاحبہ والے طالبان والے تمہیں دھوک دیتے ہیں نا میزائل دھوک دیتے ہیں تمہیں تمہیں کلاشن کے ذریعے مارتے ہیں گولیاں چلاتے ہیں تو تم یہی نعرہ نعرہ لگاتے ہو کہ ہم جو ہنا عبادت المسلمین والے ہیں ہم تو مسلمین کو اکٹھا کر رہے ہیں نہیں نہیں نہیں